محمد وآل محمد اللہ آمکل ولیقل حجت ابن اللہ حسن الاسکریہ رہ السلام صلواتکا علیہ وآلہ ابائی فی آزِ ساعت وفی کل ساعت اللیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیم وعینا حتا تسکنہو ارزکاتوم وطمتیہو فیہاو طبیلا یا اکاشف القربیم واجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیل کا حیسو متجاہت رکابی وزیف کا حیسو کنتو من البلادی صاحب اللہ حسن والزمان علیہ السلام وآدرکنی 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 بحق امک وآدرکنی 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 وآدر مجلس پاک شہدائی ملت جعفریہ دے درجات بلان فرمان حلقہ سبت تقسیز جناب نبی داشک بیئے شہید دے مالک درجات بلان فرمان بادشاہ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے آخری سعادہ صدقہ سکتیاں اکھیموں کربلا مغلہ دی زباری مسئلہ اچھی امینہ کنا ایک بائیت تھے دو آج ملائی ایک جڑے سکیورٹی کر رہے ہیں مولونا سارے ہیں انہوں پہلے محفوظ رکھے اور ازادہ رہوں ایک عزیز علیل ہے مومن دی والدہ بیمار ہے ایک مومن دا بچہ تکلیف اچھے کریم اللہ حضرت ایوب کربلا علیہ السلام دا صدقہ جنادی ادوائی میرے تو آج زمین مالک شفاہ دا الہی آمین وقت ظہور پاک ناصرین حجت شمار فرماؤ بعد الظہور پاک علی علیہ السلام دے قدمین اچھ مالک دی سپائے چھین شاد لشکر اسہان گناہ گارن شہادت نصیب فرماؤ دعا دی قبولیت وسط حدیث پاک تے عمل پرو جتنے اور جتنے بیٹھے ہو مالک دا حکم پاک ہے اتنے تک دعا قبول نہیں ہوں دی جتنے تک دعا دے بعد ضرور نہ پڑے جائے قبولیت وسط اچھی صلوات پروہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی لظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رکھن ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین صلوات باوازِ بلہ سوالے علی محمد و علی محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم عزت مواب واجب القدر زیوکار سادات غیر سادات میں اپنے بادشاہ ماں دے ذکر پاک راغاز اللہ دے کلام دی آیت تکیتے مجلس پڑھنے علی موی زاکر ہوئے خطیب ہوئے وائز ہوئے شاعر ہوئے یا میں حقیر دیا فقط کوئی مظلوم دا نام لونہ لاؤوے انوانے مجلس ہے یا اللہ دا قرآن یا چودہ دا فرمان قبیل فیرست ہے حسین بادشاہ دے مداخانہ دی زدین تو آڑے سامنے بڑے چھٹیں دون دی وجہ تو اسو وہ سفر نہیں ہوتا پھر شام تو پہلے ہون بھی تقریباً چار گھنٹے بعد مغرب ہو ویسی مجلس بھی پڑھنی ہے اتھے بھی پوری پڑھنی ہے تے کوڑے ملنگ دی انتظار کرنا ہے بھی انہیں پورا مجمع میرے ٹائم اچھ پھرنا ہے تے چوک پی نہیں کرنی تو جنہ دے ویچ میں گزر آیا ہو تو وہ جو کرو تے باقی تو آڑی بھی قسمت تے میری بھی قسمت اللہ قرآن اچھ اپنی کلام دی جو ست سارے بیٹا تُس ہی حط میں لے اس تو تو وہ جو ہٹا لو کاریانِ قرآن میں واللہ دس رہن کے قرآن میں مختصر سمجھ کے چھوٹی کتاب نہ سمجھنا ہو بہت شکریہ میرے عزت والے بھائی میرے تو پہلے اپنے انداز دی کمال نوکری جناب تک پہنچا گئے بھائی وسیم عباس صفدر صاحب انہاں قصیدے پڑے چاچا جی کچھ اپنے لکھی ہوئے کچھ انہاں دے بزرگان دے لکھی ہوئے انہاں دی کلامیں چسر ہوئے بزرگان دے در جاک بلند ہوئے تے میرا ہی انداز ہے جن کی توارے سامنے گزر گئی جڑا قصیدہ میں شروع کی تے نام قرآن ہے بھیجن والے اللہ علیہ آمن والے محمد شکھاون والے علی بچامن والے حسین سلامت رہے بڑی مہر والی یا علیہ السلام یا علیہ چاہے مختار حسین عظیم کتاب ہی چون میرے بزرگان دے ساتھی مولاد مدہ مالک زندگیاں رکھ بیٹے زندگی ہوئے بابا جی اللہ اپنے قرآن اس دست رہن اے چھ ہزار چھ سو چھ آٹھ آیتنا دی چھوٹی کتاب نہ سمجھنا کائنات تک کوئی بھی خوش کو تر ایسا نہیں جڑا قرآن اس نہ ہو چاہے جی میں جتنے تک نتیجہ نہ دے سا میرے موجودہ کسی نے پتہ نہ لگ سی جو میں پڑھنا کی تیتوان کہیں ہوں کہ میں ممبر چھوڑے میں تک کوڑے نواکھے بھی چپ کر کٹور میرا سارا ٹیم تہاں لے جان لے کہیں توان واقعے میں ممبر چھوڑا ظاہرن چھ ہزار چھ سو چھ آٹھ آیات ایک سو چودہ سورے خبر جی تری پارے اے مو چھوٹی کتاب نہ سمجھ لینا کوئی خوش کو تر ایسا نہیں یہ دا علم قرآن اس نہ ہو اب ممبر چھوڑی بات مشہور ہوئے کول مشہور ہوئے بزرگا دن مدھے پچھے ٹوڑنا چاہیتا ہے مشہور شورت ہے اٹھارہ ہزار عالمین وگرنہ میں نہ کھنال پڑے اللہ معصوم دی حدیث ہے اللہ نے اس عالم جیسے بیٹا ایک لکھ عالم پیدا کی تا اور ہر عالم دس ہزار مختلف قسم دیاں جو مختار مخلوق قائم انواہ جیدے چوبنی نو انسان بابا جی ایک نو ہے اس ایک عالم چی انسان تلاوہ نو ہزار نو سو نڈینڈوے انواہ ہے پھر ہر نو دی مختلف ضروریات ادھے متعلق مثلا انسان ہے زندگی دے پہلے ساتھ بیٹا مرن تک پنجاس سال زندگی ہے سو سال زندگی ہے زندگی دے ہر حصے دی ضروریات مختلف ہیں ہر ضرورت دے ہر زندگی دے حصے دی ضرورت دے مطابق بیٹا علم خاندی ہے مارجی مختلف ہے اب اللہ پہ آدھے نے ایک نہیں ہے یہاں جیتنی ہیں ساریاں دا علم قرآن ہے تو پھر قرآن دیاں ہونی ہیں چاہیے ان لکھان جلدان بازار جاوی ہے کسے ہیک علم دی کتاب کسے بوکٹی پوٹو بیٹا چیک کریے کتاب آلی دوکان تو 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 انو پورا ریکل خیسل فلان رائٹر دی لکھی ہوئی فلان مصنف دی لکھی ہوئی یہ ایک علم تے لکھ لکھ کتابیں تے کائنات دا ہر علم ایک قرآن ہے کتاب بھی ایک شکریہ تے زخیم بھی کوئی نہیں جلدان وکھرین وکھرین کوئی نہیں تو اتنا علم قرآنی سما کیسے گیا اللہ نے اپنی کتاب ہر علم دی تشریمی کی کلیے دستیے 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 فرمولے دستیے دستیے یہ فرمولے لاؤں تے علم قرآن تو حاصل ہو یاد رکھنا عزیزان محترم بزرگان گرامی قرآن نہ ہی قسمہ کھان واسطے نازل ہو بجیسے لدل کرے جھوٹی سچی چالے اور نہ ہی قرآن دے نزول دا صرف مقصد آئی جو مرد بخت بے شک آیات قرآنی دی تلاوتنا قرآن پڑھنا لے دے گناہ بھی ماف ہوندے لے یہ کہیں واسطے پڑھئے اللہ او دے بھی ماف کرنے دے مگر مقصد نزول قرآن مرد بخشا مرنی دیکھو سواب خودکار نظام ہے قرآن تو علم حاصل کرنے مرد تے قرآن پڑھ سو تو سواب بہتی ملنا ہے صرف تو تیار رٹ کے صرف آیتان تلاوت کر چھوڑی ہیں تقوی دنال صرف نیکیاں لکھی لیاں جب مقصد نزول قرآن حدل المتقینے متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن رائے ہدایت بھی ہے قرآن خزینہ علم بھی ہے اور قرآن آسن القصص بھی ہے اے قرآن دےو فضائلن جڑے قرآن اجلی کے قصوں کہانیوں میں سب سے آسن ہے قرآن اب کوئی بھی قصہ کوئی بھی کہانی ہے قدیم نتیجے بغیر نہیں ہو جاتا کہانی ہے تو دا کچھ ہاتھ سے لے بزرگ بھی اے مونتے خیر بندیاں کول لیاں وقتی بھی رسیم باہ صلی اللہ زندگی کرے قاضی صاحب موبائل دکال پہ کر دیں ہم جدہ دیکھ کرمہ لائیا اٹھ بندے ہی کمری بیٹھے ہوں دے انتصاری کل لے کل لے ایک دوسرے وقتی لیں تربیت ہوں دی ہے چاہتے بچے ہیں دی جدہ بزرگوں کول باندیاں چلو ایک فرمان آگیا تے پڑی جانواں حجت فرما رہے ہیں اولاد پیدا کرنا واجب نہیں اولاد دی تربیت واجب ہے بڑی مہربان ہے اور اے جڑی بیٹھا تو آٹی منت کرنا نا بھی موبائل جے بچ باگ کے مجلس سنی کرو اے کیمرے آلے تو پوچھلو اس غریب نو منت تناندی بھی کیتی ہے بھی ریکارڈ کیتی کرو کیمرہ آلہ مجلس سنی سنی جس فوٹو چھکنے نا جی وہ دی توجہ فوٹو چھکنے لے ذکرال کوئی تو تسی بھی بیٹھا کیمرہ مین بڑھ کے لئے ازادار بڑھ کے مجلسے جدا ہم بچے بزرگوں دے کول باندے ہیں بزرگ کہانیوں سننے دے ہیں کہانی دا مقصد وقت پاس کرنا خان دی نہیں ہوندہ کہانی دا مقصد ہوندہ یہ کوئی نتیجہ کوئی سبق اگے آجاو بانی مجلس آجاو آجاو تو تسی بھی سچے ہو کہ ایسی بھی آمن لگیا تو تو ایک بندہ اڈا کوری گیا بھی ایسا سوچیں بھی جھاٹک باہ رات منا ایک دوجہ باستے جی میں زمین تجاہو دیں جی دل جا رکھے کرو علی آلے ہک بینہ لڑ دے نہیں انہ دی ڈیوٹی ہے باہر مہمانہ نو بھی ڈیل کرنا ہے مجلس بھی سننی تو آن جان باستے رستہ کوئی منگ کوئی اور بھی منگے تو دے دیتا کرو کہانی بے مقصدوں جرم ہے چاہتے ہیں کہانی بندہ نہیں فتو اللہ ملکہ مجلسا چکے آسان اللہ جی کہانیاں پڑھ کے تو رہے ہیں وہ بھائی قرآن ساری ہیں کہانیاں جتنے بھی قصے ہیں آسان القصص قرآن ہے سب قصوں سے آسان سب سے اچھا قرآن قصے ہیں سکول جاویہ نا جاستاد کہانی سنویں دے کتاب جلکھی پتر کال پکا کیاں میں کیڑی ایک قوہ پیاسا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک قوہ پیاسا تھا اردو اچ بھی ہندی ہے انگریزی اچ بھی ہندی ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے مطلب کہانی دا مقصد ہے کہانی جو کچھ حاصل کیتا جائے تیری ملا سمجھ نہیں آن دی تم پیاسے قوے دی کہانی چھو اخلاقی سا وقت لینے قرآن چھو نہیں لفدہ بہت جھگریت ممنونہ سلام ہے یا علیہ السلام یا علیہ السلام یا علیہ السلام بہت جو تین نتیجہ لفدہ ذکر حسین چھو آس سنن تین کچھ لبے اب قرآن اچھتنا علم کیسے جائے قرآن فارمول لے دیتے رہے صابر پھر چاہیے مختار جی پھر نسال دے منہ کوسی چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی یونیورسٹی دی نرسلی کلاس دے دے انہنو نال رلا گئے جدا بیٹا سکول جاویے نا تو استاد میتھ والا ٹیچر ریاضی پڑھانے والا استاد وہ قدی پوری مشک حل کر کے نہیں دیندہ پوری اکسرسائج دے ہر سوال دا جواب استاد لکھ کے نہیں دیندہ استاد کے کم کرنے دے ایک فارمولہ پکوین دے پہاڑے نہیں ہوندے ایک کلڑے ڈالہ دو اللہ ڈائی اللہ تینڑے پہاڑے کیوں پکو یہ فارمولہ ہے شکریہ استاد دی فارمولہ پہلے بچے نو سمجھا دیتا میت نکلا چاہے ہو پہلی جماعتیں تے چاہے ہو الجبرا امیسی میتھال نے پڑھا گیا اس ہیک ہیک فارمولہ پہلے بچے نو سمجھا مرے فارمولہ سمجھا پھر ہیک سوال مثال دے طورتے حل کر کے لیے مرے بیٹا فارمولہ سمجھا گیا جی استاد جی آگیا مثال سمجھا گیا جی آگی ہون اس جیسا کروڑ سوال ہی آجاوے بس فارمولہ یاد ہوئے اگر فارمولہ دا اطلاق ٹھیک کر لیا تو جواب ٹھیک ملدا جائے گی قرآن بھی کلی ہے دیتے ہیں فارمولہ دیتے ہیں علمہ دی تشریح نہیں کیتی رہنمائی کیتی ہے یعنی میں ان جاکھنٹے حق بجانے بانجو اللہ دے ارشت نازل ہویا قرآن اللہ دے آلمین دے سارے علمہ دی کی بوکے یا علیہ قلیدِ علیوں میں چاب بھی ہے بس لیندے ونیوں تو علمہ دے رستے کھل دے ویسے مثلا آج میرا دلے میں قرآن ہی جو ایک کسہ سنا ہوں اس کسے جو ایک کلیہ لے کے ایک ہستی دی شان پڑھا بلکہ ایک نہیں دو ہستی دی شان سنا قصیدہ بھئی یاد کر کے جامنا رکھو گے بھی رنیات ایک جنگ 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 اہدے دیر سارے مجمع مصطفیٰ علیہ آدین نہ بھجو میں زندہ کھڑا کدائی نہ بھجو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندہ کھڑا تو شیطان اعلان کیتا نبی شہید ہوگا اعلان کتنے ہوئے جید شکریہ ماشاءاللہ سارے ہی سننے ہوئے اعلان کتنے ہوئے ایک اعلان خود نبی کیتا اور میں نوے اکھو تھا صحیح یار میں زندہ کھڑا تو شیطان کی آتیا نبی شہید ہوگا تو بندے پھر بھی بج گئے انہوں نے اوہ ادالہ پہاڑ انہیں کاریٹی با ملوم ہے لو جی نتیجہ نتیجہ دیں گل ٹھیک پہا دے ہو گلت اسے ٹھیک پہا دے ہو میں ذرا منبر دے تقدس لے مطابق الفاظ استعمال کرا نبی آدن میں زندہ ہوں شیطانہ دے مصطفیٰ شہید ہوگا جیڑا جیندی تے لگو آئیو دی من گیا شکریہ بھائی سلام ہے جلدہ سلام ہے جلدہ جنہاں شیطان دیا منیاں وہ دوڑ گئے جنہاں پاک مصطفیٰ دی منیاں جنہاں رک گئے یعنی مندی صرف مصطفیٰ دیاں ہی بھائی تلوار ترک گئی چاہتا جی خجور دے درخت دتنہ جنہوں اسی ڈپھا سا دینے کتنے کی جرہ تعلان دے دشمندیاں تلوار ہاں دے گئے خجور دتنہ بلند کر کے علی نبی دی حفاظت پہ کر دے کافر محافظ مارا نہ لے دھیر محافظ علی بات ذہن تک بٹے پہنچ رہی میری گفتگو مزاج تے بوجھ تو نہیں بڑھ رہی اے تھوڑی توجہتاں ہیں جو میں نتیجہ تھوڑا دور رکھے اے دوسرے انہماد میرے نال سفر تاہی کرے سو جو نتیجہ آخر تے مل سی علی حفاظت کر رہے فوج مارا نہ لی ٹھے رہے کافر نو لگا موقع اس اٹھایا ایک پتھر اس پتھر چاہ کے قرآن بھی اپڑھا دے اس پتھر چاہ کے نبید چہرے ال سٹیا او پتھر اللہ بھائے مبارک نال ٹکر آیا رسالت مواب دے دندان مبارک زخمی ہوئے ملکہ جی ترٹ نہیں گئے ذرا وڈے مزورد دعا کرنا چاہتا جی ترٹیاں کوئی نہیں دان دیں ترٹ کے وکھروں میں تن نقصے تھے اللہ دے معبوب چنقص ہوندہ ہی نہیں یا علی علیہ السلام بھائی ناظر میں ممبر تو آ کری بنے سابر جی نتیجہ لے کے جانے اگر بچے نال سفر روے خون نکلے نبید چہرے دیکھا ادام زخمی ہو نا جی اللہ بھائے مبارک زخمی ہوئے توہین رسالت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خون اتھے آگے کافر تانہ زانین فطرتن عرب جیدے عرب بج رہنا لے لوگ انہوں انہوں دی ایک فطرت ہے او بندے نوں تانہ مار دے حدیث یاد آگی پڑھا گی میں ایک حدیث پڑھی ہے بچیاں دی پرورش کر دیا اولاد انہوں گھرہ لے انہوں کھانا کھلے دیا ایک چیز دا خیال رکھنا بھئی انسان جیڑی غزا کھان دا ہوگی وہ دا اثر اس دے ہوگی فطرتن کو دی فطرت دا حصہ بڑھا یعنی ہیوان دا دو دلی پی میں نے ہیوان دا گوشت بھی کھو میں نے تو سوچ سمجھ کے بھونگ دیر جیڑی شاید بھی کھان دا اس کے حالی آتاں میں لطیفہ نہیں سنایا میں حدیث پڑھی ہے تے کیڑا بندہ تاریخ تو واقف ہووے تنو اس گل دا پتہ نہ ہووے بھی اربا دی ہزاہ آئی اٹھ گوشت بھی اٹھ دا گھامنا دو دا دا چی دا پیمنا فطرت آگئی اتھے ان کھلو کے ملک دا کوئی اور مجمعت ہوندہ تو من گھنٹا لگ گیا سمجھیندیاں اے پیچھونال سارا تھال لے اٹھ دی فطرت تے کینہ پرورے کینہ اندر رکھ دے تے موقع ملے تے بدلا ضرور لیں دے اوٹھ مزاج کافر عرب کینہ پرور محمد مصطفی دشمنی اندر جو تکلیف لئی ودا ہی نا تے جدہ پتھر نبی پاگلے چیرے نال ٹکرایا تھے ایک کافر تانہ دتا نعوذ باللہ نعوذ باللہ بزدلی دا تو ساگیا تُسا دلیر کوئی نہیں حاشمی دلیر ہوندے تو انہوں لڑنا نہیں آن دا حاشمی لڑا نج ماہر ہوندے اگر کاش تو ان لڑنا اندہ ہوئے آئے جس پتھر مارے آئے کم از کم اس حیقتو تے بدلا لہوا اررب دے کافر بزدلی دتا نعوذ باللہ دیتا اللہ دی کائنات دے وڈے دلیر خاندان دے سردار نو جلال آیا نا ہا ہا علی حق ہے بے شبیلی ہے اللہ دے عمر نال بغیر عمر توحید دے سا اور نلون والے پاک مصطفیٰ نو جلال آیا کولوں ایک کمان ہی آئی تیر ہی آئی اُسا کہ اگر تیر چلا سکتے پتھر مارا نہ لے تو بدلا لہوا اُسا کہ تو انہوں لڑنا نہیں آن دا پاک نبی کمان اٹھائی وی تیر رکھیا تے جس پتھر مارے آئی نا انہوں سمجھ آئی بھی میں ازاد دے چاہا تے نبی تیر مارو گئن او دوڑ بیا او بھجیا بھائی جی تے غارج گھسیا تے غلط فہمی لے کے گیا او سمجھیا میں کسے عام تے حملہ کی تیر چار سترہ یاد آگین فردوسی پاکستان دی سریک کی زبان دی شان رسالت ہے جنڈیر مرہوم لکن کوئی قیاد اصحاب مقام تیر قرآن بڑھ گئے کلام تیر انہوں نے لکھی آئے علی کو بندے خدا صدین دن علی صدین دن غلام تیر شکریہ جی بھائی بڑی مہرمین وکھنا بھائی جان یا علی علیہ السلام سلوات سارے پڑھو سلوات دی چھانے سید المنبر تک پہنچاؤ اللہ اکبر سب بولنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ رسطہ بناؤ بھائی رسطہ بناؤ بھائی سید زاکرین یا اللہ خیر بھائی رسطہ بناؤ بھائی بھائی رسطہ بناؤ بھائی ایسی ہستیاں مہتاج تارف نہیں ہو دیا مگر تہذیب ممبر پھر پیادا درویت ایسی ہستیاں کئی دہائیاں تو ہیں کم مز کم پینتی چالیس خالتوں مجلوم دے ذکر دے حوالے نال ممبر تو ایک بہت ہی خوبصورت نام مالک عزت باخت تاثیر سلامت رکھانو اور نصمت منتقل جناب قبلہ باوہ سید لیزا شاہ صاحب بھائی ممبریت حاضر ہو گئے انہا دا آنا میرا جانا نہیں میں مجلس مجلس کرا میں اجازت لیے بھی اگر بہت زیادہ جلدی نہیں تو میں بات دی تکمیل کرا انہا حکم دیتا تو میں آنکھوں تک پوری کریے گا لے اتنی مسلسل تسان دعا دے لیں دا دو گی نتیجہ ہر دے چھڑے لو جی ادھے گھنٹے دی گفت کو منتج کرنے میرے بات باوہ سید لیزا شاہ صلی اللہ پرسل کوئی ہو راسی تو نہ دے بات پرسل میرے بات باوہ جی پرسل میں صابر غور نارزی ٹھائے کام میرا ہی منازم ممبر میں اعلان میں کرنا ہی میں بے مقصد نہیں پیادا آگا لے اب ایسے اچھا طریقہ ہے اگر دروازی آلے بہ جاؤ تب پیس نے انہوں بھی مجلس ہونے سے گن دی ہے جگہ تنگے راست جادہ ہے ایک دو جنال پیار کرو پیار ایک دو جنال کرلو تو انہوں نے تو چنگی قوم ہی کوئی نہیں مہربانی سی بادشاہ دے حوالے سطر کرنے لگا ہوں میں پھر پیادا ہوں اعلان صابر اکسی میں کرنا ہی ناظر میں ممبر میں ہوں دوسری جاگ کے رہے مجلس پہ پڑھ دیا ہے تو سا اعلان کیوں کی تے اے میرے مذہب دی تہذیب دی مجبوری ہے اے علیون ولی اللہ پڑھنا نالے آن دے فقہ دی مجبوری ہے ساڑے مذہب دی تربیتے ساڑے مذہب چونیان آلے نو دسنا پوندائے میرے بعد کون آسی جی بسم اللہ وسیعہ آلی علیہ سیعہ باہدی بسم اللہ تو بابا جی دی دعا نا الحمدللہ میں کہا ساڑیاں نسلہ تو ساں بزرگان دے سامنے گزر گئی ہر وقت دنوں کریں بارہ عشر محرم دے میں اس مجمع سے پڑھے رہے ہیں ایک ایک مجلس چونڈ کے پڑھئے ہیں ایک ایک بندے تو قریباً واقف نتیجہ دیئے ہیں اور بابا جی تو دعا لے کے ممبر حوالے کریں گال بھولی تا نہیں لی تا نہیں اوہ نو غلط فہم نہیں آئی بھئی میں کسے آمنو چیلنج کیتا ہے تیر اور کمان اے رسول اللہ دے ہاتھ تھے اوہ بھجے اگار ابھی میں مڑ ویسا غارج جدہ غارج گیا میں پتھر دے اوہ لے اوہ ویسا تیر آمنہ سدہ تیر دیا دو خاصیات میں دی بھائی جان بھائی جان تیر ہکتا آدھے سدہ بینے بلکل سدہ اوہ آدھے نا مستاد بینے تو کل کام نہ کر لے ہمیں میں تن تیر آر سدہ کرے سا سدہ جان بھائی تیر اور دوسرا تیر دا سفر اتنے جتنا چلانا لے حق دی طاقت اب کافر گوشے اگارج انہوں پتھائی ہے کاسی سدہ دو جاگارج موڑن میں مڑ ویسا تیر چکو ایسی تیر میں پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ توہین مصطفیٰ کرے سا تیر محمد مصطفیٰ دی توہین کرنا لے اللہ نو کتنا نا پسندے نبی کمان نے تیر رکھیا کافر گارج گوشے اور پہلا موڑ مڑے آتے تسلی ہوئی بھئی ہونے تیر سدہ میں نہیں تو میں بچ کیا اور موڑ مڑ کے پیچھے ڈٹھا تا تیر موڑ مڑدہ بھی آئی شاباش بھائی یا علی علیہ السلام ہاتھ کھولیں چاچا ہاتھ کھولیں یا علی علیہ السلام پھر ایک نہیں کئی موڑ تیر بھی پیچھے پیچھے مڑدہ ریا کانڈے چنا کانڈ پوشت مائی لگی وا اور دے آخری سیرے تے اس کانڈ لائی تیر سینج لگا حکیم دا فیل حکمت تو خالی نہیں داوسا کے آئی نا ہاشمی ماہرن تیتوان لڑنا نہیں آندا تیر پھر ان نہیں لگا جو میں ہاشمی مرندن ہاں 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 ہاشمی آندا دستور جنگ کانڈ تے مرندے نہیں سینے تے جھلندے نہیں میں دسترانہ چاہتی علی بادشاہ نو نبییاں دے مجھ کل کشاگ آزی تے پاک باپ بینوں ایک رہا باکی آئی آلی نبی دی فوج دے جرنیل روز جنگین تیر ہتوانڈا گھوڑا بڑا کمزور تے مٹھائے سوست رفتار ہے اگر یہ مسے مسے ٹڑتا بدن دے تے عرب تے گھوڑیاں دی رفتار بھی ضربل میں سے لے فلان سر پٹ دوڑنے والا عربی نسل کے گھوڑے جیسا ٹھیک ہے اڈے تیز گھوڑے عربی لگ دیں تے تساہاں اڈا مٹھا گھوڑا رکھے ہوئے یا آلی تیز گھوڑا رکھو اب باس دے بابے مسکرا کیا کیا ترکھا بجھنا لگ گھوڑا اور رکھے جائیں آپ بجھنا ہوئے یا بجھ دے دے پچھوں بجھنا ہوئے یا آلی تیز گھوڑا رکھوڑا 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 رکھے نبیدہ چلائے ہوئے تیر پتنی کتنے موڑ کٹ گے اوزا کیا ہینا ہاشمی لڑن دے ماہرین ہاشمی انداز کافر دے سینے چلگا تیر او غاو اور دیو آخری نکارج فنارویا باہر مدینہ تلعلم دے چہرے تے مسکرا ہٹائی اللہ جبرائیل نوا کیا جلدی پروازکار میرے مصطفیٰ دے قدمتے ہاتھ رکھ پیر چونکے آپ مہتن رحمت کول بنایا اعلان نہ کریں جیڑا تیرہ یہ تیر نہیں ماریا میں اللہ ماریا ہے جیتے رہا لو جی داد بہت ہوگئی تیتری چونتری منٹ دا نتیجہ داد بڑی ہوگی بھائی جان راضی ہو سابر جی نتیجہ باہو جی سرکار بات شروع ہوئی آئی کہ اللہ کے خوش کو تردہ کامل علم قرآن تے قرآن مختصر رہی قرآن چون علم حاصل کی میں کرنے فارمولیان آل میں آگے اللہ دی کہنات دے سارے علوم بھی کی بوکت چابیے قرآن ان قرآن چون فارمولیان کی میں لگ دے تیر کی دے ہتھو چلے آل سارے بولا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتِ قل دے ہتھو مہربانی یہ دو بزرگ بیٹھے ہاتھ دن تے اللہ پہ آدھائے میں مارے یہ دا مطلب ہے جی تے کیتے کامنو اللہ کے میں کی تے اوہ ماسون ہوندھائے قلیہ سمجھ لو جی تھا ہی نتیجہ قلیہ کیا آئے دی جس دا کی تویا کام اللہ کے میں کی تے اوہ ہوندھائے کم مز کم ماسون آو جارہ قرآن تو پوچھی اللہ دی کتاب کوئی اور بھی ہے جس کوئی کام کی تاویے تھے تساں کے میں کی تے قرآن آکیا بس من پھول دے جاؤ تو انہوں ایک نہیں دو لب بس ہے تو قرآن دیا دو بلا فصل متصل آیات دو ہستیاں دا ذکر مل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیمم فعاوہ ووجادہ کائلن فعاگنا آپ نے حبیب نو اللہ پیانا دین میرا حبیب تن یتیم میں دن پناہ دیتی تو اڈے کول دولت کوئی نہ ہی میں دولت دے کے امیر غنی بنایا ہون ذرا پتہ کرو شیعہ زنی تاریخان تو پچھو ایک پناہ کہیں دیتی ایک دولت کہیں دیتی پناہ دے انوالی دنام حضرت عمران ہے دولت حرج گرن والی ملیقت العرب ہے عمران دی پرانو اللہ دن میری پناہ ملیقت العرب دی دولت نوہ دن میری دولت ہے جہندے کیتے ہو ایک کم نواللہ کھے میں کیتے ہو کم از کم ماسو مہود ہے قرآن دی رو بیڑی مہربانی قرآن دی رو نال ایمان ابو طالب نہیں پڑنا میں ساڑا پتنی کلمہ ہی ٹھیک ہے یا نہیں دے میں منبرت ہوں کل ایمان دے باب دا ایمان پڑا اسمت عمران قرآن پہ یاد دے جہدہ کم عمران کی کہ ڈی مضبوط پا والی رضا شاہدی کی بلا پناہ جس پناہ نواللہ پہ یاد دے نے میری پناہ اور انہیں کتب دی بات پہ کر دیا نا جناب قاضی وسیم بات ہے میں کتابہ پڑیئے ستارہ کتابہ مردو زمانے ترجمہ ہوئی ہوں ملیک اتول عرب مخدومہ تے میں پڑیئا ہوں عربی فارسی دی گنتی کوئی نہیں کتنیاں ہیں جنہیں کتابہ ساڑی داسترہ سے انہیں جس بھی بی بی دی دولت لکھی ہیں اتنے ہزار اٹھ اتنے ہزار نوکر سونے دے ڈھیر چاندی دے زخیرے غلام کنیزان دسترخان قیمتی برطن لکھی آدم جی دولت کی حد نہیں ملی کتنے قدر کرے سے اداد بڑی لے چکا ایک مشکل اشارہ کرن لگاؤ بھائی انسانی ذہن نوس بی بی دی دولت دی حد کی میں لبی جی دی دولت نو اللہ پیاد ہے میری ہے بڑی مہربان پورا مان اپنے وقت عزیزان آئی ایم ایف یارس دورچ آئی ایم ایف کا کین نہیں پتا ٹی وی چلاو اخبار کڑو ہوتل تے بو آئی ایم ایف بھئی آئی ایم ایف کونے ملکن اکرزے دے دے آج کل دا ای ایم ایف شرطن اکرزے دے دے حسنین دی پاک نامی اپنے وقت دا ای ایم ایف آئی ایم ایف عرب دے تاجر تدور دی باتے عرب دے ملک بھی ملکت العرب دے مکرون پوری دولت دین تے خرچ چھوڑا مال پورے عرب دے کرزے کی میں معاف کتے دروازے تس حد کیا دین کلمہ پڑھو میرے وارستار تُسی کلمہ پڑھ لیں میں کرزے معاف کتی جاؤں دسترخان بیٹا دی لبا دی تا اور دسترخان تے بولید آشاری کی بولید کیم تی ترین برطن ایسے برطن جڑے اربا خوابی چینا نگی چھے انہا برطن جڑے بیٹا کھانا رکھا کے اعلان کرویں دین آؤ مصطفیٰ دی جتی دا صدقہ کھاؤ اور عرب دے جنگلیں چھوڑا نا لے بکھے بدوانو چنگے کھانے دی تنبوے اٹھن لگے نا کھانا کھا کے بیٹا من وکھنا عزیزم من وکھنا در اوہ عرب دے بکھے کھانا کھا کے اٹھن لگے نا بی بی فرمی دے انکنی زانی انہاں اے میرے نبی دی جتی دا صدقہ اے میرے سردار دینا لے نے مبارک دا صدقہ چاہ کے لے جاؤ پھر کھانا دے ویسے حاز میں ماشاءاللہ ویسے ٹھیک ہم بابا جی آدمیان میرے مرہوم والے در ڈڈڈڈ من خجورا نال ناشتا کنا نال فاق کا مست مجا ہے یا علی علیہ ہاں جی جی آ انہاں پھر ایک دن کتنی وار بھوٹ لگ دی زمہ داری نال پیاداں ہے کہ ایک دن پتنی کتنی کتنی واری پاک بطول دی پاک امہ دے دسترخان تو محمد دی جتی دا صدقہ کھانا کھا کے نبی دی نال ان دا صدقہ کی انتی بھانڈے اکٹھے کر کر کے جنگلہ جرلن علی امیر ہو گئے ایسا وقت آیا جاندے دسترخان تو محمد دی سرکار ہزاراں بندے کھاندے آنے پاک نبی دی زوجیہ تے چاندے بار مشکل وقت سماجی بائیکار شے بے ابی طالب او دو پہاڑی اندے آدھج گھاٹی درخت اندے پتے خرچ بکھانا آخری ستر فضیلت دی ایک پیالا لکڑی دا خاندی او بھی کچھ دنا باگنا لکڑی دا پیالا اسے کھانا بھی کھاندے اسے پانی بھی پھیندے او پیالا ترپ کیا نبی پاک سرور کونین اپنے ہتھانا پیالا مرمت کر کے او دوبارہ گڑ کے ہتھ تیرہ کیا دن اوہ ویلا یاد تاندو سی کئی ساو کنیزاں کئی ساو غلام محال ایک حکم تے جی جی کر کے دوڑن والے نہ کر اوہ ویلا یاد تاندو سی اوہ خرچ ذہنی تاندو سی تُسا کتنا کی تے سیر جکہ کر کے ملکہ حیاء دی پاک امم پی آدن اے پچھلا وقت تے خرچوں نو یاد آوے جن کوئی گھاٹا آیا ہوئے بھائی کیا کہیں گے من لگ دے تھک پہو مقامہ مجلس ایک خمسے دی تقریرے جنی میں شروع کی تی آئی اے پہلا نتیجہ پیا دینا یاد آن دو سی اوہ لیلا اوہ اتنا اوہ نوکر اوہ شان اوہ شاکر اوہ شانیا اللہ دے نبی آدھو کرے جنو کوئی گھاٹا آئے اے نبی آکے تے نفہ کیا اے پرانے کپڑے تے فاکے تے درختان دے پتے بی بی پی آدھن اللہ دے نبی آئیسی دولت لاکھ وار ملے من لکھ وار توڑی جوتی تو بارا پھر لاکھ واری منو گرم پانی درختان دے پتے کھا گے اے پرانا لباس پانی پوے ایو جی دولت لاکھ واری وارا اس سے ہکنے متن شکریہ آدھا بھی کر سکتی جیڑا میں تواتی ہوئے بھی چاہ کے بطول جیسی تھی دی ماں بڑ گئی مڑی مہربان پھر گیا گزرے دورے آج جودہ جو مادی لوگانے دو روایتن باب دے بعد یا پجتر دے نیندی رہی یا پچانوے دے تو پجتر دیں آلی روایت دے بعد رتو کی دفن ہو گئی ہے حسین دی ماں بڑی مہربانی جی میں نوکری کروں مار جی مراملو ایتھ 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 ممبر پاک بیٹھے مظلوم دے اپنی مثال آف مداتوں گلی ایچ مانیاں دے دیرے جتھے ازادارو پردیج ماموں بھینا بیٹیاں میں بہت لمبا مسائب نہیں پڑ دا اپنے وقت ایتھ ممبر چھڑ دا وہ لمبا پڑ گیاں میں بسم اللہ کروں اتھا ہی دو سترہ سنو چار وینڈ کرا سلام کرا ہو گئی ہے توڑی یہ کہا ہے ایک منت ہے جی جیڑے دو چار مندے اٹھ کھلونے ہونا مسائبیں بے کے روئے کرو آخری زاکر پڑے برامدگیوں میں وقت شبیدے ترامج اٹھے جدہ اٹھے وقت بیٹھا نا وقت گروندہ گھار پڑ گیا بیٹھ کے عفادت کرنا جیتنا دل ہوئے میں جلدی پیہ کر دا کوئی اس گئے گزرے گوھر خود گرزی تاباوہ جی سرکار زمان ہے ہر کوئی اپنے متعلق سوچتے مگر قدام سنے ہونے ہیں جو کہیں وسط دیشہ آرج کوئی بندہ بھوک تو مر گیا ہوئے بولو اے پیچھے دو اڈائی سال پہلک کرونا ہے نا میں گواہا انہا سمیت کتنے صاحب سروت لوگاں رات دے اندھیرے چھے مذہب پھر کے دی تفریق ذہنی رکھے بغیر بکھے انتہیں راشان پہنچائے جیڑا کجنا ہی لگ دا جن دی پہچان کوئی نہیں انہاں دے گھرہ تک پہنچائے جو بکھا کوئی نہ مرے اس خود گرزی دے دا اور جی آبادی جو بکھا کوئی نہیں مردہ لیا قرآن میں سارتے رکھتا جن دا عرب مقروض آئی و نشیب ابھی طالب دفاق کے کھا گئے اللہ جلیہ وقیت الموت ہونا دیئے اگر اس وجہ سوان دیئے جو کیوں پڑے محمد دی دے زخم ہونا آ جاؤے بڑے ہاؤ سے بار بار نہیں اگلا لفظ سنو مقدسہ تھوڑا وقت دیوار دا سہارا اللہ دا نبی پولا ملکت الرب تیرے دین تے بڑے سامن آج میں شوروں کے مشورہ نہیں پیا دیندہ نبیوں کے حکم پیا کرنے میں تو کوئی مانگو کہ ڈی سونی ہائے کتی نہیں دی ہر پاسے ہائے دی سدائے ہر پاسے رون دی آواز مبشر ثبوت ہے جو شریف جنازے تے آئے تیری سونی ہائیں دی کا سمجھوانی مانے نہ ہاتھ جڑو نہ ہاتھ جڑو دین دی بڑی خدمت کی تیا ملکت الرب کچھ مانگو اللہ دے نبی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جو حق بندائی میں اتنی توڑی توڑے اللہ دے دین دی میں خدمت کرنی سکتی میں کوشش کیتی ہے میں تونا عرب د کافران تو بچا مانگو مگر اللہ دے نبی میری بے وسیع آئی تو ساں زخمی ہوندے رہے میں بچا نہیں سکتی اللہ دے نبی کوئی کمی رہ گئی ہو تو معذرت فرمایا نہیں شواروں کے مشورہ نہیں نبیوں کے حکم اللہ پہ آدھئی بوں کچھ کی تیدین مستے وہ دا سلح کچھ مانگو جدہ سلح دے نام ہے فرمایا اللہ دے نبی من سہارا دیو نبی سہارا دیتا بی بی دیوار دی چیک نال بے گئے فرمایا میری چھوٹی یہ دیئے نوہ حجرے تو باہر بے جو پاک مخدمہ سینڈ بطول باہر ٹوڑ گئے جدہ اکلے وارس دے سامنے دے گا نا مشکل نال کم دے ہاتھیں کچھے گھر کے بولے والے پیادین اللہ دے نبی اگرچہ میں کوئی خدمت گیتی نہیں مگر اللہ تے جوڑا حکمیں کہ میں کوچھ منگڑے تھا میرا اور کوئی سوال نہیں پتر میرا ہے کوئی نہ حکہ میری دیئے کہ میں عجر پئی منگ دیا میرے بعد میری لاہران نہ رو گئے واہ بھائی واہ بھائی حسنے نال بیٹے حسنے نال میرے بچے حسنے نال جدہ نگاہے ادائیں پرسے چاچا ادائیں اکھی پیاں بھائی توڑے حکم دی تامیلے وقت پورا کرن واسطے نہیں میرے بعد میری دین نہ رو گئے رسول اللہ فرمایا میں وعدہ کرنہ جتنے توڑی میں ہاں نہ روشی میں جلدی آگیا نبی پہ آگیاں جے توڑی میں ہاں نہ روشی بس پھر جتنے تائیں نبیان وسیعت تے عمل کرن واسطے مصطفیٰ دی دے اطرام چوب کم کیتے جیڑے کلمہ پڑن والے انہوں حکمیں ماہ واسطے کرو سلو ایک تربیہ تنمی مسائبی چی بٹا کی تھی حکمیں جیڑے مکان اچ کمرچ ماہ ہوئے اجازت لے کے اندر جاؤ گھر دی چار دیواری دے اندر ماہ دی آواز تو اپنی آواز بلاندھ نہ کرو مسنا دے منجی چار بھائی دے بھو تمانو سیران دی بہاؤ کرسی ہے کوئے تمانو بہا کے آپ کھڑے راؤ جیڑے تُسا میں ماہ واسطے کم کرنے ان نبی دی واسطے کرنے بس نبی دے ڈنم دی دے رہی واسط پنجتر دے چلو کہ اللہ علی نوائد مانو بھی انہ پنجتر دے رسول اللہ دے بعد اتنا ہمارے انہیں جو ہے کہا تھے یہ تھے اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا آفرین مرحبا آفرین مرحبا جنہوں کو مرحبا میں سارا مضمون نہیں پڑھنا میں چار وسیعتیں پڑھ کے ایک وینڈ کرنے ایک ہاتھ تھے دو جا بولو ہاتھ دے اتن سید ماف کرنا میرے بعد پڑھنے والے حسبی نسبی سید سامنے مجمد سید سید مافی دے مانا گار دے گیڑے سواب میرے بزرگان سب تو پہلے ہو پڑھ دے گھر دے گیڑے دو جنت دے سردار پتران تو ہی موں لکا باندیا اللہ مانا اللہ مانا ہمیں گلیبہ دارے رون دیا آواز آوے پتہ لگے رسول عزید ہی ٹور گئی میں نے اثر حاضر دے بابا جی جتنا میں گیا کہا جتنا بابا جی سرکار سپڑے شاید اسمجھ میں دوڑے ساڑے تزیادہ کس سیدار کرنا پڑے ہوئے نرم دلو باوت اسی بھی معاف کر سو اپنی دادی داد واسطہ نے کل رات اسلام آباد مجلس آئی میں تو بھائی قربان جعفری ساہی بھی کٹھے پڑے بی بی دا مضمون انہا ایک روایت پڑی بی بی دی قسمیں جیڑا وقت رات جو بچ گیا نا سفر دے باد میں نید نہیں آئی دل برداشت کر جائے اجازت جو بابا تا میں پڑچ کو ڈاٹ کیونکہ میں رسول دی دی دیزا خبل و کاما مطلب قاتلان دی وقالت بن جائے اے چھوٹے تو بجرگ تاہی بھائی قربان میں نال کھڑا انہا پڑیا پت نہیں بزادار کی میں سنسا میں رات بار سو نہیں سکیا میری بجان جتنی بار آخ لگ دی آئی وطاک کھول وین دی آئی تر رو پوندان کون ہائی کرے سی انا کتاب دا حوالہ دیتا ہے حجوم مرا بیت زہرا علا بیت البطول محمد دی دی دے دروازے تے بھیڑ اس کتاب دا حوالہ ہے او پیادے انہکرہ دفنو ہی اگلے دیں کو بندے مقدادنو اکھیا رات نظر نوائے مقداد صحابی امیرے کتھے آئے تُسان او سے لے مقدادہ کے نبی دی دی مار گئی آئی ایسا دفن کرن گیا سے جدا مقدادہ کے امین دفن شریق آئی او سے بندے ہاتھ جا کے مقدادنو تماچا ماریا تماچا جھال کے مٹی تے ڈھائے کے تماچے دے داردنو نہیں اچھا وینڈ کی تسہائے حسین دی مار او بندہ دے تماچا تین مارے روندہ حسین دی مار دے دکھانویں مقدادہ دے ہون سمجھائیے کفند رنگ تبدیل کیوں ہوندہا اللہ ماں بیٹھ کے بیٹھا بیٹھ کے رو گو بیٹھ کے رو گو بیٹھ کے کوئی بندہ اٹھ کے نہ رو گو بیٹھ کے رو گو بیٹھ کے رو گو ایک شیر پڑھنے شہید ملت علی کے ایک شیر پڑھنے دلی بازاری چوہائی یہ آواز ایک وینڈ کر کے جا رہے ہیں اپنے باد آپ پڑھنے نوہ مرسیہ پھیر قدیسہ ہی اس تو زیادہ حقیقت دکیریہ ہوندہ نہیں دیکھ دیں فضا پوچھے پتران تو پردہ کیوں کریں دے ہو کوئی شہید لیکن بطول رو پڑھی فضا کو یہ بتاتے ہوئے وینڈ کر کے آ دیئے کیوں نہ لکاما حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماشا کھاتے ہوئے بس بھائی رازی رازو ختم زندگی دا آخری دیں آگیا علی امیر وسیعت پہ پڑھ دا انہا بچیاں نوہ زبانی یاد کروا انہا نوہ پتہ ہوئے کہ ڈی بھائی تو گیا ہے آئی باؤں دکھی آئی حسین دی اممہ انہا بالانوہ وسیعت یاد ہوئے پہلی وسیعت علی اینو ساتھ گئے اوہ یار ساتھے رومن تیترازے گولیاں مرین نہیں لاشنہ چاہ میں نہیں چھوڑ دیں دیں رومن کوئی داس ایس ایس مظفرگاڑ علی سڑک دے کوئی ایکسیڈنٹ نال مسافر بے وارس بھی مردہ ہوئے جہندہ اتھے کوئی نوہ ای ہو جی وسیعت اوہی نکریسی جڑی گھار بھی ہوئے لیے حسین اممہ رو روکیا کہ میری پہلی وسیعتیں میرے جنازے دا اعلام نہ کراوے ہر وسیعت تہائی کرنا میری دوجی وسیعتیں یا علی میرا جنازہ دی راتے لے چاوے میری تری کی وسیعتیں اوہ میرے جنازے جناوے نجنہ میں نہ مارے آم گھار دیں روگو مسلطے روگو گلی بڑا رہے دیں روگو محمد دی دی تناد ایام اگلی وسیعت اگلی وسیعت یا علی میری کبر ہیک نہ بڑا میں لفظ دیمہ جی ایک جنازے وسط ترائے پیوں پتران ترائے گھنٹے ج پورا قبرستان بڑایا سرکار دی موجود کی جو یاد آگیا دو ہزار ستارہ ستارہ دسمبر باو جی دے گھار مجلس آئی دعود خیل خیر آباد تی میں پڑھ دا کھلا مجی کر دا ٹیم آئی بلکل شام ہوئی کھلی ہے تی میں یا لفظہ کھا لی چالی کبرہ منایاں باو جی دے باپا جان ساڑے سارے دے بزرگو روندے روندے اتھو سامنے اٹھ کھلے انہا منا کیا پتر میں بڑیاں کتاب بچ پڑے ہیں جنگا ہوں دیاں ایک کبرے چالی چالی جنازہ آئی کٹھا دا فانم دے اے اور کدھا ہوں نہیں پڑے جنازہ ایک تے کبرہ چالی باو جی ممبر تھے بیٹھے انہوں تھے بھی یہ تھے بھی موک گئی میرے حصے دی مجلس جدا میں جواب پڑے ہمیں کہ باو جی اینجی لگ دے علی تفاق بطول مدینہ اس کبر دہو اور ڈال رہی جڑا کاربلا حسین نواز گردی کبر دائی آدھی آئی آلی میری کبر لکا ہوئے مطنے سے راضی ہو بھائی جو وقت پورا ہو گی اترہ ہے وسیعتاں ایک وین باقی وسیعتاں یاد ہیں باو جی جڑیاں گھٹ پڑھ دیں نوپ پڑھ لگاں چھے میں باد چھا دی حدیث مدینہ لکڑی دا پہلا تابوت میری دادی دے جنازے وستے بنیاں بی بی وسیعت کی تیانی اوکھے توسو لکڑی دا تابوت بنا میں میرا جنازہ تابوتے لکا میں چار پائی دے جنازے ہوئے تا مرا نالے دے کاد دا پتا لگ دائے تے میں پردہ داراں انجھ ہائے کرنی آئی جو میں ہون کی تیا انجھ ہائے کرنی آئی جو میں ہون کی تیا اگلی وسیعت آگائے وحید براسانی کومیچ زندہ مجتہید ہون بھی بیٹھے اے اگلیاں دو وسیعت آؤنا پڑیاں باو جی تے انجھ لگ دائی کومیچ قیامت آئیو یونہ کے اگلی وسیعت ہولے ہولے پیادنی آلی پہلو دے بار جنازے کبران چلے ٹائی ویندن جدا میں نو کبر اچھ لہاؤ تا خیبر شکن حتھان تے جال جال کے لہائے آئے میرا پاس ہاڈو خدا ہے شاید اگلہ گروہ رومن آیا نو سی جڑی اگلی سطر دے ہائے نہ کر سکے شاید اس مندے دا مزابشیان نو سی جڑا حسین امد قتل دے ہکواری ہائے نہ کر سکے باو جی اگلی وسیعت ہورا سانی پہ پڑ دے ہیں بی بی آگیا یہ آلی میں نو پتا ہے جو شریعت جو واجب ہے میرے باپے دی شریعت جنازے دی تلقین واجب ہے پتھر دا جگر ہے جدہ تلقین پڑھی موڈے نہ پیدن یا علی میرے موڈے ہولے ہلا میں یہ زخمے جیڑا میں دیا نو نہیں بکھایا علی فرمایا گیڑا زخمہ دیا یا علی جدہ تواڑے گلے چھ رسی آئی میں چھوڑا منواستے تواڑے گمر باندے چھ ہاتھ پایا کن فوض بے غیرت آنکھیں آئی چھوڑ دے ہاتھ بھلا ہونے لے اللہ درجات بلند کرے اس نے جوان دے اس عزیز دے ہاتھ بیٹا مائک کھولو جب آئی گوینڈ کریے چاچا راضی پورا ایک گھنٹے ہوگئے نوکری کریں دے ترائے منٹ واقعی گھنٹے جو ترائے منٹ ممبر پیا چھوڑے نا اللہ مناصر با شہید درجات بلندوں میں اعلان کریں دے ان مسلمانوں رسول دیدی اوہ دے ان محمد مصطفیٰ کی بیٹی علی امیر کا حرم حسنین کی امہ عمران کی بہو مسلمانوں کے دیئے ہوئے زخموں سے تھک کر مر گئی ہے یا حسین یا حسین الاجلیہ وقیت اللہ الاجلیہ ممتدل گوینڈ پڑھنا ہی نہ پڑھنا زندگی باقی پھر پڑھا اتھا یہ ایک غریبی جنازے دی پڑھتا ہوں دیدوڑا سلام کریں لکڑی دا تابوت بنے لکڑی دا جوانا وہ تابوت بنے ساتھ واری علی جنازہ چوا کے بعد رکھایا حسن پیر نف کیا تھے بابا آجے ٹیم نہیں ہویا چوائے دے کیوں ہو فرمایا امیر پتر دروازے چوانج گلی جنجہ میں دروازے جو خلو کے ذرا چاوک دا منظر میں رونگے ہوئے حسن والے بابے دے پیران تے ہاتھ را کیا دیں بابا مدینے بابا چاوکے جو بندہ پیاد آئی آج رونگ دی آواز کوئی نہیں لگ جائے حسین دی ماں مر گئی ہے بابا دو جا بندہ پیاد آئی جے مر گئی ہے انتظار کرو ہنے جنازہ باہرہ سی جدہ جنازہ باہرہ یا میں لوگ کے آکھنے یا لی اسامد لے 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 تُساہوں ہاتھ پدرے چمارد مانے اسامدینے محمد دی بیٹھاؤ انہوں بیٹھاؤ بیٹھ کے بھائی بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے روگو بیٹھ کے روگو بیٹھ کے نیازے حسین بیٹھ کے روگو آخری بندے تاکھ ہار روندی آف نیچا جا دی آرت کرنا جانا اٹھے آ تابوت زلہ جنگ چناندہ چنے ہویا مرمان آئی جانی آدھ رکھنا بی بی دی کبر اللہ دے رازہ انچو ایک رازے بابا لیل آشا جی کی بلا آخری نینٹے ناوگری دا سلام پیا کرنا بابا جی اے رازو دا خونے جدہ تلوار چاوکے انتگام لونالے اکنے دادی اٹھے دا سکے ماری آئی اتنے تائی بی بی دی کبر رہا جے جتھے دفن کرنا یلی تابوتا رکھیا آولے آلے آدن سلمان تے امار جنازے دا پہرہ دیو میں ہونے والانا پہرے تے دو صحابی کھڑا کی علی داڑ دے ہوئے گئے بھی سئی بھج دے ہوئے والے بھی سئی اکھییں چہنیوان متھے تے پسین آئی سلمان صحاب گیتا ہاتھ مانگیا دے آلی ڈلی رہا تے لے کدے ٹور گیا جنازے دے دفن لوے لائے علی پیچھوے گیا دے نیتھے آگیا اچانک میں خیال آیا دی رہا دے میری آدھییاں کلیاں متا کوئی واکا آگ لیاوے میری آلیاں ڈری ہوئیے متا کوئی دروازہ جلاوے اللہ 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 ہو گئے یہ دوڑی یہ کہا ہے ایک منت ہے دی اے جڑے دو چار مندے اٹھ کھلنے ہونا مسائبیں بے کے روئے کرو آخری زاکر پڑے برامدگی ہوگئے وقت شبیدے اعترامے چھوٹھیا جدہ اٹھے وقت بیٹھا نا وقت گروندہ گھار پڑ گیا اے ممبر جگو دو چار اٹھین دن پچھلے اندھی ہان جیج فارک آندھر بیٹھ کے عبادت کرنا جیتنا دل ہوئے میں جلدی پیہ کرنا کوئی اس گئے گزرے خود گرزی تاباوزی سرکار زمان ہے ہر کوئی اپنے متعلق سوچتے مگر قدان سنے آنے جو کہیں وسط شارج کوئی بندہ بھوک تو مر گیا ہوئے بولو اے پچھے دو اڑھائی سال پہلے کرونا ہے نا میں گواہا انہ سمیت کتنے صاحب سروت لوگاں رات دے اندھیرے چھے مذہب پھر کے دی تفریق ذہنی رکھے بغیر بکھیں انتہیں راشن پہنچائے جیڑا کجنہ ہی لگتا جیدی پہچاند کوئی نہیں انہوں نے گھرہ تک پہنچائے انہیں جو بکھا کوئی نہ مرے اس خود گرزی دیتا اور جی آبادی جو بکھا کوئی نہیں مردہ لیا قرآن میں سارتے رکھتا جیدہ عرب مکروز آئی انہوں شیب ابھی طالب دے خاک کے کھا گئے اللہ جلیہ موت ہونا دیئے اگر اس وجہ سوان دیئے جو کیوں پڑے محمد دی دی دے زخم ہونا آ جاؤے بڑے ہوسے بار بار نہیں اگلا لفظ سنو مکدے ساہ تھوڑا وقت دیوار دا سہارا اللہ دا نبی پولا ملکت الرب تیرے دین تے بڑے سان آج میں شوروں کے مشورہ نہیں پیا دیندہ نبیوں کے حکم پیا کریں نہ میں تو کوئی جو مانگو کہ ڈی سونی ہائے کتی نہیں ہر پاسے ہائے دی صدا ہے ہر پاسے رون دی آواز سبوت ہے جو شریف جنازے پہ آئے تیری سونی ہائیں دی کا سمجھوانی مانے نہ ہاتھ جڑو نہ ہاتھ جڑو دین دی بڑی خدمت کی تیا ملکت الرب کچھ مانگو اللہ دا نبی میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جو حق بندائی میں اتنی تو آڈی تو آڈے اللہ دے دین دی میں خدمت کر نہیں سکتا میں کوشش کی تیا میں دونا عربد کافرہ دو بچاما مگر اللہ دا نبی میری بیوسی آئی جو سا زخمی ہوندے رہے میں بچا نہیں سکی اللہ دا نبی کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو معذرت فرمایا نہیں شواروں کے مشورہ نہیں نبیوں کے حکم اللہ پہ آدھے بونک کچھ کی تیدین مستے وہ دا سلح کچھ مانگو جدا سلح دا نام ہے فرمایا اللہ دا نبی من سہارہ دیو نبی سہارہ جتا بی بی دیوار دی چیک نال بے گئے فرمایا میری چھوٹی یہ دیئے نوہ حجرے تو باہر بھیجو پاک مخدومہ سیند بطول باہر ٹوڑ گئے جدا اکلے وارث دے سامنے دے گا نا مشکل نال کم دے ہاتھی اچھے گھر کے بھولے اولے پیادین اللہ دا نبی اگرچہ میں کوئی خدمت کیتی نہیں مگر اللہ دے توارہ حکمیں کہ میں کوچھ منگڑے تھا میرا اور کوئی سوال نہیں پتر میرا ہے کوئی نہ حکہ میری دیئے کہ میں اجار پئی مگدیاں میرے بعد میری لاہران نہ رو گے واہ بھائی واہ بھائی حسنے نال بیٹے حسنے نال میرے بچے حسنے نال جدہ نگاہے ادائیں پرسے چاچا ادائیں اکھی پیاں بھائی توارہ حکم دی تامیلے وقت پورا کرن واسط نہیں میرے بعد میری دین نہ رو گے رسول اللہ فرمایا میں وعدہ کرنا جتنے توڑی میں ہاں نہ رو سی میں جلدی آگئے نبی پہ آگئے جے توڑی میں ہاں نہ رو سی بس پھر جتنے تائیں نبیان وسیعت عمل کرن واسط مصطفیٰ دی دے اطرام چو کم کی تے جیڑے کلمہ پڑھن والے انہوں حکمیں ماہ واسط کرو سالو ایک تربیہ تنبی مسائبی چی بٹا کی تھی حکمیں جیڑے مکان اچ کمرچ ماہ ہوئے اجازت لے کے اندر جاؤ گھر دی چار دیواری تے اندر ماہ دی آواز تو اپنی آواز بلاندھ نہ کرو مسنط دے منجی چار بھائی تے وہ تمانو شران دی بہاؤ کرسی ہکوے تمانو بہا کے آپ کھڑے راؤ جیڑے تُسا میں ماہ واسط کم کرنے نبی دی واسط کرنے رہے بس نبی دی 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 رہا ہی واسط پنجتر دیں چلو کالالی روایت مان لگی ہے نا پنجتر دیں رسول اللہ دے بعد اتنا مارے انے جو ہے کہا تھے یہ تھے اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا آفرین ورہبا آفرین ورہبا جنہوں کو ملہر میں سارا مضمون نہیں پڑھنا میں چار وسیعتوں پڑھ کے ایک وینڈ کرنے ہیں تو ممبر بیواجی ایک ہاتھ یہ تھے دوجہ بولو ہاتھ دے اتن سید ماف کرنا میرے بعد پڑھنوالے حسبی نسبی سید سامنے مجمد سید سید مافی دیونا گھار دے ویڈے دو جنت دے سردار پتران تو ہی مو لکا باندیا ہی اللہ مانا اللہ مانا اب ایک گلی باز آرے رون دی آواز آوے پتہ لگے رسول زیدھی ٹور گئی میں نے اثر حضر دے بابا جی جتنا میں گیا کہ جتنا بابا جی سرکار سپڑے شاید اس مجمد تو آڑے ساڑے تُزیادہ کس سیدار کرنا پڑے ہوئے نرم دلو بابا تُس ہی بھی ماف کریں اپنی دادی دا واسطہ نے کل رات اسلام آباد مجلس آئی میں تو بھائی قربان جعفری صاحبی کٹھے پڑے بی پی دا مضمون انہا ایک روایت پڑی بی پی دی قسمیں جیڑا وقت رات جو بچ گیا نا سفر دے بعد میں نید نہیں آئی دل برداشت کر جائے اجازت دیو بابا تا میں پڑ چھوڑا کیونکہ میں رسول دی دی دے زخم لکاما متر قاتلان دی وقالت بن جائے اے چھوٹے تو بجرگ تھائیں بھائی قربان میں نال کھڑا انہا پڑیا پت نہیں بزادار کی میں سنسا میں رات بار سو نہیں سکیا میری بجان جتنی بار آخ لگ دی آئی وطاک کھول وین دی آئی تی رو پوندان کون ہائی کریسی انہا کتاب دا حوالہ دی تے حجوم ملا بیت اللہ را علا بیت البطول محمد دی دی دے دروازے تے بھیڑ اس کتاب دا حوالہ اے او پیادین حکرہ دفنو ہی اگلے دیں ایک بندے مقداد نو اکھیا رات نظر نو اے مقداد صحابی امیرے کتھے آئے تُسان او سے لے مقداد آکے نبی دی دی مار گئی آئی ایسا دفن کرن گیا سے جدا مقداغہ کیا میں دفن شریق آئی او سے بندے ہاتھ جا کے مقداد نو تماچا ماریا تماچا جھل کے مٹی تے ڈھائے کے تماچے دے داردن نہیں اچھا وینڈ کی تسہائے حسین دی ماہ او بندہ دے تماچا تین مارے روندہ حسین دی ماہ دے دکھانویں مقدادہ دے ہون سمجھائیے کفن در رنگ تبدیل کیوں ہوندہ اللہ ماں بیٹھ کے بیٹا بیٹھ کے رو گو بیٹھ کے رو گو بیٹھ کے کوئی بندہ اٹھ کے نہ رو بیٹھ کے رو گو بیٹھ کے رو گو ایک شیر پڑھنے شہید ملت دلی کیو ہے ایک شیر پڑھنے دلی بازاری چوہائی جی آواز ایک وینڈ کر کے جا رہے ہیں اپنے باد آپ پڑھنے نوہ مرسیہ پھر قدیس ہے اس تو زیادہ حقیقت دکیریہ ہوندہ نہیں کہیں فضا پوچھے پتران تو پردہ کیوں کریں دے ہو کوئی شہید لیکن بطول رو پڑھی فضا کو یہ بتاتے ہوئے وینڈ کر کے آ دیئے کیوں نہ لکا ماں حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماشا کھاتے ہوئے بس بھئی امیر نوہ وسیعت پہ پڑھتا ہے بچیاں نوہ زبانی یاد کروا انہ نوہ پتا ہوئے کے ڈی بھائی تو گیا ہے آئی باؤں دکھی آئی حسین دی امہ انہ بالا نوہ وسیعت نوہ یاد ہوئے پہلی وسیعت علی اینو ساتھ گئے او یار ساتھے رومن تیترازے گولیاں مریننے لاشنے چھوڑ دیں دیں رومن کوئی داس اس اس مزفرگاڑ علی سڑک دے کوئی ایکسیڈنٹ نال مسافر بے وارث بھی امردہ ہوئے جہندہ اچھے کوئی نوہ ہی ہو جی وسیعت ہوئی نگرے سی جڑی گھار بھی ہوئے لیے حسین دی امہ رو روکیا کہ میری پہلی وسیعتیں میرے جنازے دا اعلان نہ کرا ہوئے ہر وسیعتیں ہائے کرنا میری دوجی وسیعتیں یا علی میرا جنازہ دی راتے لے چاو میں میری تری دی وسیعتیں ہو میرے جنازے جنازہ میں جنہ میں نہ مارے آم گھار دیں روگو مسلح تے روگو گلی بڑا رہتے روگو محمد دی دی دن آدے آیا میں جی وپے اگلی وسیعت اگلی وسیعت یا علی میری کبر ہیک نہ بڑھنا میں لفظ دیما جی ایک جنازے بستے ترائے پیوں پتران ترائے گھنٹے جبورا کبرستان بڑھایا سرکار بھی موجود کی جو یاد آگیا دو ہزار ستارہ ستارہ دسمبر باوجید گھار مجلس آئی دا ادخیل خیر آباد تے میں پڑھ دا کلم دی کردہ ٹائم آئی بلکل شام ہوئی کھلیا تے میں یہ لفظہ کیا علی چالی کبرہ منائیاں باوجید باپا جان ساڑے سارے بزرگو روندے روندے اتھو سامنے اٹھ کھلے انہوں نے کہا پتر میں بڑیاں کتاب بچ پڑے ہیں جنگا ہوں دیاں ایک ایک کبر چالی چالی جنازہ اکٹھا دا فانند ہے اے اور کدہ ہی نہیں پڑے آ جنازہ ایک تے کبرہ چالی باوجید ممبر تے بیٹھے آنو تھے بھی ایتھے بھی موک گئی میرے حصے دی مجلس جدہ میں جواب پڑے آنو ہے کہ باوجیدی لگ دے علی تے پاک وطول نو مدینہ اس کبر دا ہو وہ ڈر رہی جڑا کربلا حسین نوہس گردی کبر دائی آدھی آئی آلی میری کبر لکا ہوئے مطنے سے آہا 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 راضی ہو بھائی جان وقت پورا ہو گیا ترہے وسیعتاں ایک ہوئے باقی وسیعتاں یاد ہیں باوجیدی جڑیاں گھٹ پڑھ دیں نو پڑھ لگا چھے میں بات چھا دی حدیث مدینہ لکڑی دا پہلا تابوت میری دادی دے جنازے وستے بنیا بی بی وسیعت کی تیالی اوکھے توسو لکڑی دا تابوت بنا میں میرا جنازہ تابوتے لکا میں چار پائی تے جناز ہوئے تو مرہ نالے دکا دا پتہ لگ دائے تے میں پردہ دارا انجھ ہائے کرنی آئی جو میں ہون کی تیا انجھ ہائے کرنی آئی جو میں ہون کی تیا اگلی وسیعتاں گئے وحید پورا سانی کم مجھ زندہ مجھ تہید ہون بھی بیٹھے اے اگلیاں دو وسیعتاں اونا پڑیان باوجی تے اجھ لگ دائی کم مجھ قیامت آئیو یونا کے اگلی وسیعت ہولے ہولے پیادنی آلی پہلو دے بار جنازے کبران چلے ٹائے ویندن جدا میں نو کبر چلا ہاؤ تا خیبر شکن حتھان تے جال جال کے لہائے آئے میرا پاس ہاڈو خدا ہے شاید اوپنڈا گھروں رومن آیا نو اسی جڑی اگلی ستر دے ہائے نہ کر سکے شاید اس مندے دا مزابشیان اسی جڑا حسین دی اممہ دے قتل دے ہکواری ہائے نہ کر سکے باوجی اگلی وسیعت بی بی آگے یا علی میں نو پتا ہے جو شریعہ سے جو واجب ہے اوہار کا ایک کرنا ہوں دے میرے باپے دی شریعہ دے جنازے دی تلقین واجب ہے پتھر دا جگہ رہی تکا بھوکار جدا تلقین پڑھی وے ہیں جو موڈے نہ پیدن تے جدا ٹور ونجانا لے دنا اوے موڈے حلائے وے دن یا علی میرے موڈے ہولے حلائے میں ایو جیا زخمے جیڑا میں دیاں نو نہیں بکھایا علی فرمایا گیڑا زخمہ دیا یا علی جدا تواڑے گلے چھ رسی آئی میں چھوڑا منواستے تواڑے گمر باندے چھ ہاتھ پایا آئی کن فوض بے غیرت آنکھ آئی چھوڑ دے ہاتھ بھلا ہونے اللہ درجات بلند کرے اس دے جوان دے اس عزیز دے ہاتھ بٹا مائک کھولو جارا ایک گوینڈ کریے چاچا رازی پورا ایک گھنٹے ہوگے نوکری کریں دے ترائے منٹ واقعی گھنٹے جو ترائے منٹ ریمیمبر پیو چھوڑے نا اللہ مناصر آباد شہید دے درجات بلندوں میں اعلان کریں دے ان مسلمانوں رسول دی دی او آ دے ان محمد مصطفیٰ کی بیٹی علی امیر کا حرم حسنین کی امہ عمران کی بہو مسلمانوں کے دیئے ہوئے زخموں سے تھک کر مر گئی ہے یا حسین یا حسین یا حسین گوینڈ پڑھنا ہی نہ پڑھنا زندگی باقی پھر پڑھا یہ تھا یہ ایک غریبی جنازے دی پڑھتا ہوں دے دورڈا سلام کریں لکڑی دا تابوت بنے لکڑی دا جوانا ہوں تابوت بنے ساتھ واری علی جنازہ چوا کے بعد رکھایا حسن پیر نف کیا تھے بابا آجے ٹیم نہیں ہویا چوائیں دے کیوں فرمایا امین پتر دروازے جوانج گلی جنجہ میں دروازے جو خلو کے ذرا چاوک دا منظر میں روندے ہوئے حسن والے بابے دے پیرانتے ہاتھ را کیا دین بابا مدینے تلوگا ہس دے کھلے نا بابا چاوکے جو بندہ پیاد آئی آج روند دی آواز کوئی نہیں لگ دائے حسین دی ماں مر گئی ہے بابا دو جا بندہ پیاد آئی جے مر گئی ہے انتظار کرو ہنے جنازہ باہرہ سی جدہ جنازہ باہرہ یا میں لوکے آکھنے یا علی اسامد لے 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 تو ساہو حد پدر جمارد مانے اسامدین محمد دی بیٹھاؤ انہوں بیٹھاؤ بیٹھاؤ بیٹھ کے بھائی بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے روگو بیٹھ کے روگو بیٹھ کے نیازہ حسین بیٹھ کے روگو آخری بندے تاگہ ہار روندی آخری چاہ چاہ دی آرت کرنا چانا اٹھے یا تابوت زلہ جنگ چناہ دا چنے ہویا مرمان آئی جاؤنی آدھ رکھنا بی بی دی کبر اللہ دے رازہیں چو ایک رازے بابا علی رضا شاہ جی کبلا آخری نینٹے ناوگری دا سلام پیا کرنا بابا جی ارادو دا کھننا جدہ تلوار چاہ کے انتگام لبھانا لے اکنے دادی اٹھی تے دا اسکے مارے آئی اتنے تائی بی بی دی کبر رازے چے جتے دفن کرنا علی تابوتا رکھیا آلے 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 دن سلمان تے امار جنازے دا پہرہ دے او میں ہونے والا نا پہرے تے دو صحابی کھڑا کی علی داڑ دے ہوئے گئے بھی سئی بھج دے ہوئے والے بھی سئی اکھییں چہنجوان متھے تے پسیرنائی سلمان صاحب کی تا ہاتھ مانگیا دے آلی ڈلی را تے لے کی دے ٹور گیا جنازے دے دفن لوے لے علی پچھوے گیا دے دے اتھے آگیا اچانک میں خیال آیا دی را دے میری آدھیا کلیان متہ کوئی واقع آگ لے آوے میری آلیا ڈری آئیے متہ کوئی دروازہ جلے آوے اللہ 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 اللہ